عشق علی صاحب خاندی کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجد تھا مولانا رشید عامد جنگوہی کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجد تھا مولانا آسم نانتوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجد تھا مولانا قاری طیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجد تھا مولانا مکتی مادی حضر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجد تھا تو کم تو کم ان لوگوں کو ماننے والوں کو تو یزید کو عابد و ظاہر جہتی نہیں کہنا چاہیے کیا 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 جائے اپنے گھر کی بھی کتاب ہم پڑھے اُنچے گھر کی بھی کتاب ہم پڑھے نہ وہ ہمارے گھر کی پڑھے نہ اُنچے گھر کی پڑھے کیا کیام کرے اپنے اقابی کی بھی کتاب پڑھ لیتے تو کم سکم جسارہ پھراہ ہوتی یزید کو جنتی ثابت کرنے کی جس بنا پر جنتی ثابت کیا جا رہا ہے سعی بخاری کی روایت ہے کتاب الجہاد خضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من یاد إلاؤه فلا مضل له ومن یغلل فلا هادي له ونشهد واللہ الہ الا اللہ وعده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا وقائدنا وامامنا وهادينا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بقرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعظم من منع مساجد اللہ ان یستر فيها اسمه وسعر في خرابها صدق الله العلی لغیم وبلغنا رسوله النبی اللمین القریب ونان ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیه وصلموا تسليما اللہم صلی علی سجدنا ومولانا محمد وعلى آل سجدنا ومولانا محمد وبرک وصلم صلاة وسلام علیك يا رسول اللہ آج کا یہ خطاب اور آج کی یہ خطابگاہ معانوان ہے او ذات والا صفات کی طرف جس کو تاریخ انسانی سیبت النبی شہزاد اے رسول آبرو اے امت دیگر گوشہِ مرتضا نور دیدہِ فاطمت و زہرہ امامِ آلی مقام امامِ حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی مسلسل سببیداری لگاکار تفلید انسان ہارڈ اور ماس کا مجموعہ ہی تو ہے کوئی مشین تو ہے انہیں برابر بولتا رہے برابر بولتا رہے کچھ گوہ سر پڑتا بولوانا والا بلوارا ہے بولنے والا بولا ہے اگر توفیقی اس بھی نہ ہو تو زبان ہلانا مشکل ہو جائے اور مشیطِ الٰہی سامل ہو جائے تو مضامینِ نو کے انبار لگا دیے جائے میرے بعد برادرِ بولیرگی حضرتِ مولانا علیتی فامس سراجی کا محققانہ عالمانا ناسحانہ بیان دوں گا انشاءاللہ تعالی میں تو ان کے لئے صرف راہ ہموار کرنے کے لئے حاضرت ہوا ہوں ایمان کہ ایک پہلو محبت ہے اور ایک پہلو نفرت ہے کل کے خطاب میں میں نے بیان کیا تھا میرے بڑے مخلص جن کا اخلاص ان کی تحریر سے جھلک رہا تھا ان کی تحریر میرے پاس تو دکھر وقت آئی ہے حالات کے تناظر میں مجھے کچھ مشورے انہوں نے دیئے تو اس کا شکریہ آدھا بنتا ہوں تحریر کا روپِ لباب یہ ہے حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک لہذا ضروری ہے کہ اس جلاس میں اتحاد و اتفاق کی بات آ جائے اور آخر میں مخلص نے فرمایا تھا کہ جب ہم آپسی میں مقابلہ آ رہے کریں گے تو کاثروں سے کیا مقابلہ ہوئے ہیں یہ ہے تحریر جو آج ہی لے حاکر ہوئے ہیں یقیناً اتحاد قور کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے اتحاد اجالہ ہے اور اختلاف تاریخی ہے اتحاد بلندی ہے اختلاف وصی ہے اتحاد ترقی ہے اختلاف تنزل ہے اتحاد رفعت ہے اختلاف وصی ہے یہ سارے حقائط میرے سامنے ہیں اور آج اثر حادی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق لیکن شاید اتحاد کے اس پہلو پر کم لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے یا قضن نگاہ نہیں ڈالی جاتی کہ جو چیزیں اتحاد کے آئینے کو چور چور کرنے والی ہیں ان کو دور کرنا بھی اتحاد ہے جو شاید اتحاد کے دامت کو چھلنے کرنے والی ہے اس کا اضالہ کرنا بھی اتحاد ہے اتحاد واجب ہے کہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے جو وسائل لا بزور ہیں ان کو سامنے لانا بھی واجب ہے یہ وہ پہلو ہے جس پر کم لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے اور ایک بات اور پتلا دوں کہ اسلام میں محبت بھی ہے اسلام میں نفرت اسلام میں پیار کرنا بھی سکھایا گیا ہے اسلام میں دشمنی کرنا بھی سکھایا گیا ہے اسلام میں گلے سے لگانے کی بھی تعلیم دی ہے اور اسلام میں قدموں سے چھکرانے کی بھی تعلیم دی ہے کیا وہ شخص حد تیالم علیہ السلام کو ماننے والا گلدانا جا سکتا ہے جو ابلیس کی محبت اپنے دن میں بسائے رہے حدت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کے لئے ضروری ہے کہ فیرون کی محبت اس کے دل کے قریب نہ آنے پائے اور اگر اتحاد انسانی کے نام پر کہے کہ نہیں موسیٰ کی بھی محبت ضروری ہے فیرون کی بھی محبت ضروری ہے تو کہا جاگا کہ تم موسیٰ کے ماننے والے نہیں حدت ابراہیم علیہ السلام کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو لازمی ہے کہ نمروز سے نفرت کا اظہار چاہتا ہے اگر نمروز سے نفرت کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے تو عدت ابراہیم علیہ سے محبت ہوئی نہیں سکتا ہے کیا وہ شخص مسلمان در سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ ہے لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ اس دل کے اندر ابو جہل کی بھی محبت ہے ابو لحب کی بھی محبت ہے ادبا کی بھی محبت ہے شعبہ کی بھی محبت ہے کیا اتحاد کے لیے یہی ضروری ہے کہ موسیٰ کے ساتھ پیرون کی بھی محبت ہو ابراہیم کے ساتھ تمروز کی بھی محبت ہو محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو جہل کی بھی محبت ہو آدم کے ساتھ شیطان اللہ کی بھی محبت ہو بلکہ القرآن کو یہ دوسری دیتا ہے کہ جب قرآن کو اللہ کو پہلے قلعہ اعود باللہ ابنہ شیطان رجیم شیطان رجیم کے اللہ کی پناہ چاہیتا ہو کہ اللہ ہمیں شیطان رجیم سے پناہ میں رکھنا جو سے مربود ہے تو جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی محبت ہر آل ایمان کل جے ضروری ہے تو شیطان لعین سے بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر مسلمان کل جے ضروری ہے تو فرعون سے بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے نمروس سے بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے عدبہ و شیبہ سے بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے ابو جہل اور ابو لحب سے بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہی اسی طرح اگر حضرت امام علی مقام سے محبت ہے اور یقینوں ہیں صاحب امام کو ہونے ہی چاہیے جب حضرت اعلی بیت سے بگر کوئشن سے مسلمان ہوئی ہے سمتا تو لازمی ہے کہ یزید سے بیزاری کا اظہار بھی کرے خولی سے نفرت کا اظہار بھی کرے امید اسٹا سے نفرت کا اظہار بھی کرے unun اللہ 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 الل قلمہ پہ یہ بات آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ہے نا اگر سبتے دیا جائے اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ معبود ہے اللہ معبود ہے ایک کافر یہ پرد حلقہ اسلام میں آنا چاہے علماء کہیں گے وہ شخص مسلمانہ بھی نہیں ہوا ہے پھر سے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت اور معبودیت کا اعلان کر کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان ہے واجب ہے کہ پہلے خدا یعنی باطل کی کردی بھی جارتا ہے لا الہ کوئی معبود ہے یہ اللہ بس اللہ ہی معبود ہے باطل خداوں کی تربیت کرنا جھوٹے خداوں کو جھتلا دینا پھر اللہ تعالیٰ کی بابودت اور عنویت کا اعلان کرنا اس کا نام ہے کلمہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ صرف اس بات سے کوئی علی مسلمان ہو جائے نفی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ قطعا غلط لے رہا ہے کلمہ ہمیں نفی بھی سکھا رہا ہے اور کلمہ ہمیں اس بات بھی سکھا رہا ہے ایک ہیگیٹ پہلو ہوتا ہے اور ایک فاغیٹ پہلو ہوتا ہے ایک سلگی پہلو ہوتا ہے ایک ہجابی پہلو ہوتا ہے ایک مضبط پہلو ہوتا ہے ایک منفی پہلو ہوتا ہے تو ایمان والے کے لئے ضروری ہے کہ مضبط پہلو بھی ہونا چاہیے منفی پہلو بھی ہونا چاہیے جب خدا کی بارگاہ آ جائے تو مضبط پہلو ہونا چاہیے جب خدا یارے باطل کی بات آ جائے تو منتی بلول ہے فیمامِ آلی مقام کی محبت اسی وقت جابوی ہوگی جبکہ مخالفینِ آلِ بیتِ قرآب تو جھوٹلایا جائے ان کی محبت دل کے قریب ہی نہ آنے پائے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے مصلتِ اشار فرمایا ہے کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا میں اسے محبت کروں گا جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو ان دونوں سے بوزے کرے گا وہ مجھ سے بوزے کرے گا تو جو لوگ مخالفینِ آلِ بیتِ قرآب یا اور جو قاتلینِ امامِ آلی مقام ہیں حضرتِ امامِ حسین سے وہ محبت کر رہے تھے اگر نفرت نہیں کرتے محبت کرتے تو کیا سارے امامِ حسین علیہ السلام کو پاڑھتے کیا امامِ حسین علیہ السلام کو شہید کرتے کیا حضرتِ علی اکبر کو حلقوق میں پھر پیوست کرتے کیا حضرتِ علی اکبر کو شہید کر دالتے کیا حضرتِ قاسب علیہ السلام کو شہید کر ڈالتے کیا حضرت حفاظ کو شہد کر دوسے جو ساری شحاندف کے عزت کی گواہی درتے ہیں وہ آل بیسے محبت کوئنے والے تھے آل بیسے نفرت کنے والے تھے اور رسول کہتے ہیں جو حسن حسین سے نفرت کرے وہ مجھ سے نفرت کرало ہے جو ان سے انعاد کر رہا ہے جو ان سے جنہ کر رہا ہے وہ مجھ سے جنہ کر رہا ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی گند کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی بود راکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عناد کا اظہار کرے کیا دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے کہ ایسے ملعونوں سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے جس شخص کے دل میں رائے کے پرابر بھی ایمار ہوگا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی کبھی بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین اور ان کے دشمنوں اور ان کے قاتلوں سے محبت کا اظہار کر ہی نہیں سکتا تو محبت کے لیے لازمی ہے کہ محبت بھی کی جائے اور نفت بھی کی جائے جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کے پیاروں سے محبت کی جائے اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے نفت کا اظہار بھی کیا جائے اداد دو تھی اس کے مسلسل میری تقریریں محبت کو انوان سے ہو رہی تھی آج اس سکھے کا دوسرا پیوز لانا چاہتا جو لوگ حامیان یزید ہیں ان کے اطلاح خانوں میں سب سے زیادہ مؤثر جو بم ہے وہ حدیثِ خشن کی جائے اور اسی کو سہارہ بنا کر ایک زمانے سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے علماء ربادین بار بارے ڈھول کو پھارتے رہے لیکن سل سل کر سل سل کر سل سل کر پھر وہی پھرتا سکتا ہے ہر مسلسل کے علماء لساء یزید فید کے بارے میں اور حدیثِ قسطنیہ کے بارے میں کہ حدیثِ قسطنیہ میں جس کی مغبرت کی بات کی جا رہی ہے اسے یزید مراد ہی ہی نہیں ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے علامہ عینی نے علامہ قسطلانی نے حد یہ ہے کہ اصلِ حاضر میں داروں علوم بیوبند کے موطمی میں خاص مولانا قاری سید صاحب نے شہیدِ تربلہ اور یزید میں میری دیا ہے کہ اس میں یزید سامن نہیں ہے اور بتلاو مولانا مفید مہدی حفر صاحب داروں علوم بیوبند کے صدرِ مفید ان کی ایک کتابِ حقیقتِ یزید پڑھنا چاہیے لوگوں کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کے عصابی یزید کے بارے میں کیا خیال لگتے ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑے سعاف لنزوں میں کہہ دیا ہے کہ حدیثِ قسطنطنیہ کی بنیاد پارے جو لوگ مقرحوں لہو کہتے ہیں یزید کو قطن غلطی پر یہ کون ہے مولانا مفید ماجی حسن صاحب داروں علوم بیوبند کے صدر مفید ان کی کتاب کا نام ہے حقیقت ہے یزید یا اور باتے کہ وہ کتاب سپا دی گئی آرک مرکس میں مفید نہیں لیکن جن لوگوں کو دیکھنا ہو میرے پاس آئیں گے میں دیکھنا دوں گا اس کتاب کے اندر مولانا مفید محمدی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید فاسق تھا فاجر تھا یزید فاسق تھا فاجر تھا اور انہوں نے مولانا رشید آمد گنگوہی امت کا بھی حوالہ دیا ہے فتاوہ رشیدیہ کے حوالے سے کہ مولانا رشید آمد گنگوہی نے بھی لکھا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا فتاوہ ان گادیاں میں مولانا آشا فالی تھانوی لکھتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا تو جب یزید جیسے فاسق و فاجر کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مقبول لہو تھا جنت کے بشارت کی گئی تھی اور کچھ لوگ اتنا آگے پہلاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ پیدایتی جنتی تو تو جہنم میں کون جائے گا کیا خالی رہ جائے گی خسین کا سہیت کرانے والا جنتی ہو جائے ان کا سر قلب کروانے والا جنتی ہو جائے آلے مصطفیٰ کے ایک ایک پرد کو قتل کرانے والا جنتی ہو جائے شراب پی کر نشے میں جھوٹ رہنے والا جنتی ہو جائے اپنی بینوں سے اپنی بھتیتیوں سے موک کرنے سالہ کرنے والا جنتی ہو جائے بندروں سے کبوتروں سے کھیلنے والا جنتی ہو جائے اور باشیوں میں اپنی ذمہی کیاوقات گزارنے والا جنتی ہو جائے تو جہنم میں پہن جائے گا جہنم تو خالی کے خالی ہی رہ جائے گی بھی ہی تو جب مولانا عشق علی صاحب خاندی کہہ رہے جو فاسق و فاجی تھا مولانا رشید عامد جنگو ہی کہہ رہے کہ فاسق و فاجی تھا مولانا آسن نانکری صاحب کہہ رہے کہ فاسق و فاجی تھا مولانا قاری طیب صاحب کہہ رہے کہ فاسق و فاجی تھا مولانا مکتی مادی حفظ صاحب کہہ رہے کہ فاسق و فاجی تھا تو کم تو کم ان لوگوں کو ماننے والوں کو تو یزید کو عابد و زائد جہتی نہیں کہنا چاہیے کیا 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 جائے اپنے گھر کی بھی کتاب ہم پڑھے اپنے گھر کی بھی کتاب ہم پڑھے نہ وہ ہمارے گھر کی پڑھے نہ ان کے گھر کی پڑھے کیا کیا ہم پڑھے اپنے اقابی کی بھی کتاب پڑھ لیتے تو کم سکم جسارت تھا ہوتی یدیر کو جنتی ثابت کرنے کی جس بنا پر جنتی ثابت کیا جا رہا ہے سعی بخاری کی روایت ہے کتاب الجہاد خدور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے رابیوں میں ایک رابی ہے شور ابن یزید ام حرام کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں اول جیشی یغضون اول جیشی من امتی یغضون البارہ قد اوجد حدت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تم بھی ان میں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیشی من امتی یغضون مدینت قیسر مقبور ام حرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت پہلی بات کوئی روایت جب کاملے آئے تو علماء حدیث کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دیتے ہیں کہ اس کے راویوں کا میعار کیا ہے اور کس میعار کس کے راوی تو میں نے بتلا دیا نا کہ اس کے راویوں میں ایک راوی کا نام ہے سو اور اس کے یزید تقریب تحذیب میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا نا قدریہ یہ قدریہ فقیت آدمی تھا مثلا کہ علماء حدیث والجماعت کا یہ راوی نہیں ہے اور جب قدریہ فقیت کا یہ آدمی ہے تو اس کے روایت قابل قبول نہیں اور اتنا بڑا دشمنِ آلِ بے تھا کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا دادا جنگ سفین میں امیرِ محلیہ کے ساتھ تھا اور اتنا بڑا دیا گیا تو سو اور انہیں یزید کا معاملہ یہ تھا کہ تقریب تازیب میں ہے وَقَانَ اِذَا زَكَرَ عَلِيَّةَ حَالَ لَا اُحِبُوا رَجُلًا عَتَلَ عَجَدْتِ حضرتِ عَلِي قَرْمَ اللَّهُ وَجَوْلْ قَرِیبَ کا جب ذکرے کرتا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں اس شخص سے پیار نہیں کرتا ہوں جس نے میرے دادا کو قبل کر آیا تھا یعنی حضرتِ مولاِ کائنات کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اعلان کرتا تھا کہ جس نے میرے دادا کو قبل کر آیا ہے یعنی عدیب مجھے ان سے پیار نہیں ہے مومن کا میار اور قافر کا میار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے عدیثِ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحفتوکا اللہ مومن ولا يبغضوکا اللہ منافق اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے اور تم سے وہی دشمنی کرے گا جو منافق ہے تو جب ایک شو سے خدا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ میں علی سے محبت نہیں کرتا عللِ نار سے بات کرتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا کہا اسی روایت قابلِ جمعہ نہیں حضرتِ امامِ عامد بن حمد یہ میدان الوجوزار میں لکھا ہوا ہے کہ حضرتِ امامِ عامد انہ brilliant阿 mul ص�� انہوں نے زدیت کے بارے میں کہتے ہیں wide قادریاء گشا سب پھر قائے قدریاء کرتا اور حضرت امامِ عامد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلِ حمد سے کئی لوگوں نے اس وجہر کو نکال دکھا اور اس کے اب Żم hip جاتا تھا اس لیے کہ وہ قدریاء سے قیتستہ لکھتا تو اس کی روایت تو قابلِ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے پہلے اس کا توجہمہ کردوں حضرت انہیں حرام کہتی ہیں جو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اول جیش من امتی یعبون البارہ فقط وہ پہلا لشکر جو بہلی زنگ کرے گا ان لوگوں نے واجب کر لیا کیا واجب کر لیا حدیث میں اس کا سکرہ نہیں ہے فقط اول جبو ان لوگوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا اب شاہرہی نے حدیث اس کے تین معانی بیان کر دیتے ہیں پہلی شرائع کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا وانی اوج نقیب میں دوسرا توجہمہ یہ کیا گیا اور تشریف کر لی گئی کہ انہوں نے اس پرقا کے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا یعنی جنت کے مطعب ہو گئے اگر عمل کہتے رہیں گے ساہر یہ اور تیسی تشریف کر لی گئی ہے یہ کہ ان لوگوں نے لوگوں کی محبت کو واجب کر لیا سے لوگ ان سے پیار کرنے رہیں گے یہ حدیث کا توجہ حضرت امی حرام کہتی ہے میں نے عادتی یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہم بھی ان میں سے ہوں حضرت امی حرام ربی اللہ تعالی عنہ اس بحری غزبے میں شہیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت فرمائی تھی اس کی مستحف ہو گئی پھر وضوع مطعی علم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیسی یغبونہ مدیرتہ قیسرہ مقبور لہو میری امت کا قیلہ جتھا جو قیسر کے شہر پہ غجات کرے گا ان لوگوں کی بخش کر دی جائے گی حضرت امی حرام کہتی ہے یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں تم امی سے نہیں ہو یعنی اجہار میں تمہارے شرکت نہیں ہوگی دو باتیں فرمائی جئی ہیں ایک تو غدوے بحری یعنی جہادِ بحری کے بارے میں اور ایک جہادِ مدینہِ قیسر کے بارے میں دھوکہ دینے والے لوگ ان دونوں جہادوں کو ایک جہاد سے تابع کر دیتے ہیں حضور رحمتی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی حرام کے استفساد کو فرمایا تھا کہ تم پہلے جہاد میں ضرورت ہی کرو گی دوستے میں شرکت نہیں کرو گی تو پڑا چلا کہ دو جہاد کی یہاں بات ہو رہی ہے ایک بات نہیں ہو رہی ہے پہلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے لئے جنت کو عاجب کر دیا اور دوستے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی بخشش ہو جائے گا یعنی پہلے جہاد میں جو شریک ہوگا وہ کچھ شریک حدیث کی بنیاد پر انہوں نے اپنے لئے جدت کو عاجب کر دیا اور دوستے جہاد میں جو شریک ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گا اب یہ کہا جائے گا کہ چونکہ یزید نے اس جہاد میں شرکت کی اس لئے معاذ اللہ وہ بھی وہ بھی یعنی وہ بھی جنتی ہے اور وہ بھی مقبر لہوں کا مبشر پہلی بار بتلا دوں کہ پہلے جہاد سے کسی طرح شریکی نہیں ہوا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدث امی حرام سے فرمایا ہے کہ کندیس میں سامن ہوئی یا جس میں باستہ رہید حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اجہاد میں شریک ہوگا جنت اس کے لئے عاجب ہوگا حسنت یدید کسی طرح بھی سامن نہیں ہوا تھا ہاں ہاں قسطنطنیہ میں جو جہاد ہوا ہے اس میں یدید سامن ہوا تھا لیکن غور فرمایے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اول جیسی من امتی میری امت میں سے پہلا گروہ پہلی جماعت پہلا جتھا پہلی فون پہلا لشکر جو مدینہ قیسر میں جہاد کرے گا اس کی بشش ہوگی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ شاپ پہلے میں شامل ہوا تھا اسلام حکوم یہ تو نہیں ہوتا کہ مدینہ قیسر میں قیامت تک جتنے لشکر تسیر ہوتی رہے سب کے لئے یہی محفلت اول جیسی پہلا لشکر پہلی فون پہلا جتھا پہلی جماعت پہلا دیو پہلی کس ہوتے ہیں یعنی پہلی بات جو شہر پر حملہ کرے گا اسلامی ریاست کے ماتحب اس کی بشش ہو جائے گی سب کے لئے نہیں ہے تو سب سے پہلا لشکر جو قلم روے قیسر میں حملہ آور ہوا تھا وہ سن آت ہی میں جنگے موتا میں شریف ہونے والا اسلامی جنگا تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی لشکر کو بیجا قیسر کے قلم روے سلطنت میں اس علاقے کا نام کا موتا آج بھی موتا گاؤں کے نام سے وہ مشہور ہیں جہاں حضرت جعفر بن تیار حضرت عبداللہ عبدالرواحہ اور حضرت زید بن حارسہ اللہ تعالیٰ عنہ آفتانہ ہائے مقدسہ ہیں جو لوگ تو سے آج چلیے گئے ہیں اور ان علاقوں کا سفر کیا ہے تو آپ اسے پوچھے گے انساءاللہ ان حضرات میں بھی بیارت کی ہوگی موتا گاؤں جب بے ہوں گے تو ان حضرات کے آفتانہ ہائے مقدس کی زیارت کی ہوگی تو سن آج حضرت میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیسر کے قلم ہوئے سلطنت میں اسلامی لشکر اسلامی قبلی کے لئے اور اسلام کے بقاہ کے لئے اور اسلام کے اشاعت کے لئے حضرت زید بن حارسہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ امیر الہسکر بنایا اور غیب دان ابی نے فرمایا کہ جب زید بن حارسہ شعید ہو جائے تو جا پر اتنے یار امیر الہسکر ہوں گے جا پر اتنے یار شعید ہو جائے تو اب اللہ اتنے راوحابیر الہسکر ہوں گے اللہ کی مشیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو وہ بہو وحید ہوا کافروں سے مقابلہ ہوا تو پہلے حضرت زید بن حارسہ اللہ تعالیٰ عنہ سعید ہو گئے اس کے بعد امیر الہسکر حضرت جعفر تیار عبد اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وہ بھی سعید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ اتنے راوحابیر الہسکر بنے وہ بھی سعید ہو گئے اس کے بعد حضرت خلیب ولی اللہ تعالیٰ عنہ لسکر اسلامی کو حفاظت سے بچا کر مدینہ کا شکلہ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وحید مدینہ قیسر کا لفظ اشارت کرمایا ہے قیسر کا شاہ تو قیسر کے قلب روحے سلطرق میں جہاں بھی اسلامی حملہ ہوگا وہ سب کے سب مستحق ہو جائیں گے مقبر اللہوں کے لیکن چونکہ کچھ شاہرین حدیث کہتے ہیں کہ اس سے مراد قسطنطنیہ ہے تو چلیے وحیلے لیں اب یہ دیکھنا ہے کہ قسطنطنیہ میں سب سے پہلی اسلامی جنگ سب لیں تاریخ کا مطالعہ کی دیئے تاریخ ابن حسیر اٹھا کر دیکھنے دیئے البدائیہ والنحیہ اٹھا کر دیکھنے دیئے مقدمہ ابن خلدو اٹھا کر دیکھنے دیئے تاریخ تبری اٹھا کر دیکھنے دیئے کیوں ہنگامہ ہو رہا ہے بھئی اتنا ہے بیٹھے آپ آپ لوگ یہاں پیٹھے بیٹھے بیٹھے اتنا ہے بیٹھے ارے تو سامنے تو لوگ اٹھنے کیا ضرورت ہے جگہ کم پڑھ رہی ہے ایدھے انگر لوگ کھڑے وہ جائیں گے بیٹھ جائیں گے آپ لوگ تو بیٹھے یہاں جگہ تھوڑے رہے پڑھ رہے گے خاموشی کے ساتھ کسی لگائیے آواز نہ آنے پائے جنگ سرورت آئے اللہمہ صلی علیہ سجدنا و مولانا محمدین وعلا آل سجدنا و مولانا محمدین و بارک و سلیم صلات و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ تاریخی جتنی ہے ہم متبرق قدیم کتاب تاریخ ایک سامن بن احسیر تاریخ ایک سبری مقدم آئیت میں خلطون تاریخ کتابوں کا بطالہ کر لیجئے ساری کتابوں کے متعلق کا قلاصہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ میں دو دنگیں پہلے جنگ سرورت آئے جس میں امیر لشکر حضرت خالد ولی اللہ تعالی حضرت عبد الرحمن اور دوسری جنگ سرورت آئے باون یا سنفیل پر ہی سرورت آئے پہلے جنگ میں لجیب کیسرہ شریفی نے ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیسے من امتی یغزونہ مدینہ قیسر آب اقول لہو میری امت کا جو پہلہ لشکر مدینہ قیسر کے حملہ آور ہوگا ان سب کی بخشی قدیل آئے گی تو جب پہلے جنگ میں یدین سریکھی نے ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلہ لشکر مدینہ قیسر کے حملہ آور ہوگا اس کے بخش ہوگی تو یزید اس میں نیتے شامل ہو گیا یزید تو اس میں تھا ہی نہیں تھا دوسرا جو حملہ ہوا اس میں ضرور شامل ہو گیا اب وہ بھی کیسا شامل تھا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ابوان نے کہا کہ تم چلے جاؤ تو اس نے بہانہ کر دیا تب یہ صحیح نہیں ہے مان لی گئی بات ادھر اسلامی لشکر گیا اس مصیبتوں میں گریفتار ہو گیا بہت سے لوگ بیمار ہو گئے بہت سے لوگ آفتوں کا شکار ہو گئے جو شامل میں اسی خبر آئے لشکر اسلامی جو گیا ہے مسائل میں گریفتار ہو گیا تو اس نے بو اشار کہے وہ کہتا ہے کہ لشکر اسلامی اگر مصیبتوں میں گریفتار ہے مصیبتوں میں گریفتار ہے آفاتوں قلیات کے گریفتار ہے تو مجھے اس کی کیا پروا میرا تو معاملہ یہ ہے کہ اچھے تاخل پر بیٹھا ہو تفیہ لگا کر اور میرے بگل میں میری بیگیوں میں کل سمی بیٹھتی ہے مجھے دوستوں میں کیا پروا کہا ان کے والد امیر محاضیہ نے تو سزا کے طور پر زبدہ کیوں سے اس پن تنیا بھیجائے تاکہ تم بھی اسلامی لشکر میں شامل ہو جاؤ اب دراغ اور فرمائیے اگر ہم مان لے بھی چلیئے پہلے ہی میں گیا اس کو کوئی جانا کہایتا ہے زبدہ کی ڈھکیلا گیا ہے جب ایک مرد مجاہد اسلامی جہاد کے جذبے سے معمور ہو کر سرفروشی کے جذبے سے معمور ہو کر اللہ کی راہ میں اپنی گازم کٹانے کے جذبے سے معمور ہو کر مرد مجاہد اپنے دھوں سے قدم نکالتا ہے تب اسے مرد مجاہد کہا لاتا ہے اور جو سزا کے طور پر زہاد چلیئے ڈھکیلا جاتا ہے اسے مرد مجاہد ہی کہا لاتا تھا تو اسے تو ڈھکیلا گیا تھا زبدہ تھی اب وہ بھی دو سر جہاد سے پہلے میں نہیں وہ چاہتا نہیں تھا بلکہ وہ سے چاہتا مجھے بگل میں پلسوں بہتی رہے شراب کا دو چلتا رہے رفتوں خروت کی مہتریں سجی رہے یسکر اسلامی کے مجاہدین گاؤدن کٹواتے رہے ان کی آہتے بیوہ ہوتی رہے ان کے بچے یقیم ہوتے رہے ہمیں اس کے پرواہ نہیں بس ہمیں شراب کا جام چاہیے اونچھے اونچھے تند چاہیے مسئلت چاہیے پرپی چاہیے بگل میں بید میر چاہیے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اپنے شرم اس کے دے دیا ام کے والد میں سزا کے قربو سے بھیجا کرتا فیعور آگر پڑھے اگر کوئی شرم کہے گا نہیں بھئی پہلے ہی میں گیا تھا اپنے خود دل ہی سے گیا تھا امیرِ لسکر گیا تھا تو آت ہمیں سوچی دیرے پر آمادہ ہو گیا کہاں تک چلے گیا اب دیکھو کہ اس حدیث کا مفہوم شہرحین حدیث کیا بیاد اللہ مآئنی اللہ مآئنی اللہ مآئنی حیر اتقلانی اللہ مآئن قسطلانی اور تمام شہرحین حدیث کے فرماتے ہیں کہ جب عموم کے ساتھ اسی سے محبوریت کا ذکر ہو جائے تو یہ نہیں تمننا جائے کہ اس کا ایک ایک فرد اس کی حد میں داخل ہے بلکہ جس کے اندر وہ شاہرحین پائی جائے گی وہیں اس حد میں داخل ہوگا ورنہ ہاتھ آخر نہیں ہوگا یعنی بخشیس میں جو بزہ سنایا جا رہا ہے تو صرف اس کے لیے جو واقعی بخشیس کا مطحق ہے اور جو صرف بخشیس کا مطحق نہیں ہے اس سے یہ مضا نہیں سنایا جائے گا بخشیس کا بزہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے زید کے اشاعر کے لیے جذبہ حق علا کے لیے خدا تعالیٰ کے زید کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے جنبے سے سے قدم نکالتا ہے وہ مرد مجاہد سے آلاتا ہے اور اس کے لئے بخشش کا مدعہ ہے جس کے لئے زبرستیر کے لائے آتا ہے اس کے لئے بخشش نہیں ہے پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب بخشش کا مدعہ سنا لیا جائے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ زندگی اُس کی کیسی گزری ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں من ساما رمضانا ایمانا وعیت سابن غفر لہو جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احساساب کے ساتھ اس کے ماتقدم گناہ بخشش دیا جائے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاما لیلت القضر ایمانا وعیت سابن غفر لہو ماتقدمہ منزب شب قضر میں جو شخصے کھلا ہوکا نماز پڑھتا ہے اس کے تمام پسلے گناہ مات پڑھتا جاتے ہیں تو کیا مطلب ہے وہ ہمیشہ پیل کے مات ہو گیا کوئی شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد مرتد ہو جائے کہ کیا اس کی مقرد ہو جائے وہ جنتی ہی رہے گا کیا شب قضر میں کوئی شخصوں سے نماز پڑھ لے اس کے بعد جو چاہے کھلا رہے ہمیشہ جنتی ہی رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کر لے اور اس کے درمیان نہ فاش گوئی کرے نہ فاش کام کرے نہ فش کو فجور کا کام کرے کہ اتنا پہت صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اُس دن کی طرح جس دن اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا لیکن کوئی شخص سے حاجی ہونے کے بعد پہتی ہو جائے حاجی ہونے کے بعد پہتی ہو جائے شرعہ پینے لگے زلہ کا ارتکاب کرنے لگے کوئی اسی کی دمین ہڑا کر لے دوسرے کی رقم گسر کر لے فاسق و فاجر ہو جائے ملعون ہو جائے مرتب ہو جائے تو کیا اس کا حاج کام لے گا کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو حاج کل لے سارے گناہ ماف سارے گناہ ماف اب جو چاہے کلتا رہے سارے گناہ ماف شراب پیتا رہے سارے گناہ ماف ختلیار کلتا رہے سارے گناہ ماف مجد کے بول بطی کلتا رہے سارے گناہ ماف یہ کیا ضرورت ہوگا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب موتا ملا ہے تو اس کے بعد اس کی ذلگی کیسے گئے میں تو کہہ دیا نہیں کہ چھوٹی دنے پر آ دیا ہوں اگر با لوگ کے یزید فرض کل لو کہ یزید کے لیے بھی مددہ ہے جبکہ فرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں شاملی نجلے کے فرض کل لو کہ یزید اس میں شاملی ہے تو یہ دیکھا جائے جائے کہ اس کے بعد اس کی ذلگی کیسے گئے دیکھیں ابھی میں نے سکین دبائی کے جو بیان کی شب قضب نماز بڑھنے کی ماہ رمضہ میں روزہ رکھنے کی اور حج فرنے کیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے تمام پسلے بنامات پر دی جائے اب یہ کہایا سکتا ہے کہ اس میں قید ہو گئے کہ پسلے بنامات ہونے والے بنام کے بارے میں نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیثِ قسطنطنیہ میں قسطنطنیہ میں جہاد کرنے والوں کا مقفر اللہوں کا مددہ سنایا ہے اسی طرح رمضان شریف میں اعتقاف کرنے والے کہ یہ بھی مقفر اللہوں کا مددہ سنایا ہے انہی الفاظ میں ہے کہ جو شرط ہے بائے رمضان میں اعتقاف کر لے مقفر اللہ اس کے سارے گناہ مات اب اعتقاف کرنے کے پاس میں گناہ پہ گناہ کرتا رہے ہیں کیا پھر بھی اس کے گناہ مات ہو جائیں گے کیا پھر بھی جگتی ہو جائے گا قطر نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب اس نے اعتقاف کیا تھا تو اس کے گناہ مات شد قضر میں قیام کیا تھا تو اس کے گناہ مات مائے رمضان کے روزہ رکھ رہا تھا تو اس کے گنا آن اس کے پاس نے کیا کیا ہے گرائی تو نہیں کیا ہے اُس کو بجوہ سے نہیں کیا ہے ہر سعدات تو نہیں کیا ہے کاثرانہ خامت تو نہیں کیا ہے مسکنہ ہر کب تو نہیں کیا ہے اگر اتاکل لیا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر سر رہ گا اور وبالے جاؤں اس لئے بنناickets یاقیناً میں لازمی ہے لابتی ہے ضروری تو اگر بیل فرض بیل فرض بیل فرض مال لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے یہ بھی داخل ہے تو حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا و نحالوں کے ساتھ اس نے اس کے بات کیا کیا مدیدہ تیبہ کے ساتھیلوں کے ساتھ اس نے کیا کیا مدیدہ نبیدہ کے ساتھ اس نے کیا کیا آسکارہ مقدسہ کے ساتھ اس نے کیا کیا کعبہ مطاہرہ کے ساتھ اس نے کیا کیا حجرِ اسود کے ساتھ اس نے خیاتیا اس سے معاملات دیکھنے پڑے گئے اس واقعے کے بعد جدیدِ پلی تھے حضرتِ امامِ حتیان علیہ السلام آپ کے آوانوں افکاروں آپ کے رفقہ کو آپ کے ساتھیوں کو شہید کر آیا اور ایسے اشعار اہد جو خوری کفر ہیں اس کے کفر کو دلالت کرتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لال حضرتِ امامِ حتیان کا سرِ اقدس یزید فلیت کے سامنے رکھا گیا ہے تو یزید نے کچھ اشعار کر لیتا ہے اس میں سے ایک شیر یہ ہے ابا قومنا ایلسفونا فانسفت ابا قومنا ایلسفونا فانسفت قوازب فی ایماننا تقروتما یفلقنا حابد من رجال العزت یفلقنا حابد من رجال عزت یہ ان لوگوں کی کھوپیاں اڑا رہی ہیں جو بڑے ہی معذب تھے بڑے مقرم تھے بڑی فضیلت والے تھے بڑے عزاز والے تھے لیکن ان کا معاملہ تھا وَهُمْ قَانُوا آقَا وَعَظْلَمَا بڑے ہی نافرمان تھے بڑے ہی ظالم تھے بہت ظلم تھے یعنی امامِ عالی مقام کا سر اغدت جب پیش دیا گیا ہے تو کہایا تاہیے جو پہدتے ہیں کہ بڑا نادم تھا بلہ شر ملدہ تھا و بجلہ نزیہ سے شیمرے سے عمرین ساعت سے خوری سے بڑا ناراس تھا دیکھو کیا کہ رائے تھے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اسی تلوارے ہیں جو شہدہ اسلام کے لہو سے بلکل نگین بنی ہوئی ہے اور اس کے لئے خون ٹھپک رہا ہے اور ہم نے ان لوگ کو قتل کرا دیا جو بڑے ہی ظالم تھے اور بڑے نافرمان تھے اور عبداللہ اپنے زیادے تو سریع الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یزید نے قتل حسین کا ہمیں آڈا دیا تھا اگر یزید قتل حسین کا آڈا نہ دیتا تو کبھی حسین کو قتل نہ پر آئے پھر یہی رہی بلکہ یزید پلید وہ شخص ہے جس نے کہا تھا فَإِنْ حُرِّمَتْ يَوْمَنْ عَلَى دِينِ عَامَدِينِ فَخُزَا عَلَى دِينِ الْمَسِحِينِ مَرْيَمِينِ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شراب حرام ہے تو دین مسیحی بجا کر شراب کیوں یعنی یہی رہی کہ شراب پی رہا ہے بلکہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ شراب کی جاؤ چاہے محمد رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر عیسائی مذہب میں ایسیار سننا پڑ رہا ہے تو سوچو جو عیسائی مذہب یقین تبلیغ کر رہا ہے کیا وہ دین محمدی کا کوئی فرد ہو سکتا اتنے ہی پہ بس نہیں کیا آنتہ سے جو سمجھتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ظلم استعصال کیا شہید ہونے کے بعد شہدہ کے لاشو پر بھولے دو ہوئے ظلم و ستم کی انتہا کر دی یہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس کے ظالمانہ رویہ کا وہ سیسلہ ناپاک جاری رہا جس کو سکر ہر مسلمان کا دل کار جاتا امام حسین کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں دم و گستہ کی ایک لہر پیدا ہو گئی مقیم و زمہ کے لوگوں نے یزید کے بیعت کا قلعہ دا اپنی گندہ سے نکال دیا مدینہ تیبہ کے لوگوں نے یزید کے خلاف خروف کرنے کی سیاری کر دی مدینہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ کے حضرت اللہ تعالیٰ گفیر الملائقات صاحب دادے حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھ چند مرسپن لوگوں کو یزید کے پاس شاہ میں بھیلا کہ جاتے اس کے قصود کو دے تراؤں یزید کیسا جب وہ گیا جب یہ حضرت جائے تو یزید نے ان حضرت کو اپنی طرح مائل کرنے کے لئے بہت سارے اراموں تو اکرام دیئے یہ حضرت جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگ ایک اٹھتا ہوئے اور پوچھا اے حضرت عبداللہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کو کیسے پایا تو حضرت عبداللہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور آپ کے رفاقہ کہتے ہیں ہم نے یزید کو اس عالم میں پایا کہ وہ نشے میں بھوٹ رہا کرتا ہے اسلام کی شریعت کی پامالی کیا کرتا ہے اور جین اور مغرب سے زور کا گستہ کو اتعلق نہیں اب جب لوگوں نے سنا مدینہ کہ یہ بات لوگوں نے سنا کہ ایک صاحب آگے پڑے اپنی پگلی سر سے اتاری اور اس طرح پھیل گیا اور کہا کہ جس طرح میں نے اپنا امامہ اتار جائے اسی طرح یزید کی بیعت تو اپنے وجود سے ہم باہر کرتے ہیں ایک صاحب نے اپنا جوزہ اتارا اور کہا کہ جس طرح پاؤ سے ہم نے اپنا جوزہ اتارا ہے اسی طرح یزید کے بیعت کو اپنے حضور کرتے ہیں تاریخ میں اپنے کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ پھر تو یہ علم ہو گیا کہ سارے لوگ اپنے جوزہ کو اور اپنے امامہ کو اپنے سر اور پاؤ سے نکال نکال کر کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو یزید کے بیعت سے اسی طرح دور کرتے ہیں جس طرح اپنے امامہ کو رکھنے جوزہ خطور کر رہے تھے جب یزید کو معلوم ہوا کہ مدینہ کے لوگ ہماری بیعت سے پھر گئے تھے تو ایک لشکر جرار بھیجا اور کہا امیرے لشکر سے کہ پہلے ان لوگوں کو میری بیعت کی طرح مائل کرو پھر بھی ماننے کے لئے تیار نہ ہو تو مدینہ کی زمین کو ان کے خون سے یزیدی لشکر مدینہ سے یہ باہر ملاتا قتل و خون کی گرم بازاری کا دوست روح ہوتا سالحین کو چن چن کا شہید کیا جاتا ہے بچوں کو قبل کیا جاتا ہے جوانوں کو قبل کیا جاتا ہے بوڑوں کو قبل کیا جاتا ہے سب کی بلدیں اُڑا دی جاتا ہے سو سے زیادہ مدینہ تیبہ کی خواری آوتوں کی اس مدلی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ یزیدیوں سے حاملہ ہو جاتی ہے غور کی یہ کتنا بڑا جرمی ہے سو سے زیادہ خواری رہکیوں کی اس مدری کی جاتی ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور ذرا آپ کے جن سے پتھا نہ کر یہ باتیں سنوئے کہ ان بدبختوں نے ان لائینوں نے ان کاثروں نے مجید مجید صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی بے حرمتی کی کہ وہ ریاض الجنہ جسے جنب کی کیاری جا آیا تھا کیار ان سے کم دور اعتماد پڑھنے کی ضرور کوشت ہوتا ہے یزیدیوں نے وہاں اپنے بھولے بابے اور ان کی لیسے اور ان کے پیشاپ سے مجید نبی کے دروپان کو علودہ کیا یہ ان دن تک مجید نبی میں اضان نہ ہو سکی نماز نہیں پڑھی گیا سکی اتنے ہی پہ بس نہیں کیایا تھا یزیدی لشکر اور آگے بڑھتا ہے مکہ موسمہ حضرت عبداللہ ادنے رضی اللہ اور ان کے حنوہ افراد حرم شریف کے دامل میں چلے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ذرا کی بھی ایمان کی رمض جس دل کے اندر رہے جی وہ حرم شریف کے حدود کی پامالی کوشتر آگا بارا نہ کرے لیکن جزیدیوں نے کیا کیا آکے بولے برسائے پتھر پھوچے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کی چھت جل گئے کعبہ شریف کا گلاد جل گیا کعبہ شریف کی دیوار انہدی ہو گئی اس کی چھت پر اس گمبے کی ستین تھی جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قربانی کے لئے حضرت جبری علیہ السلام جنت سے لائے کتنا بڑا تبرو تھا حضرت اسماعی علیہ السلام جب قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام دے دیری کیا تو اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ذریعہ جنت کا دنبہ یا جنت کا میڈہ حضرت عبراہیم کی خضلت نے بھیگ دیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جنتی دنبے یا جنتی میڈے کی قربانی پیش کی اور اس کی یادگار کے طور پر آج کی دس ذریعہ کو قربانی پیش کی جاتی ہے اس میڈے کی سین کعبہ شریف کی سر پر بطور تبرک لکھی ہوئی یہ آگ لگی تو وہ تبرک جتنا بڑا زیاء ہے قوم کا آج وہ سین ہوتی تو کم سے کم دنیا میں جنتی میڈہ تو ہم دیکھ لیتے کعبہ شریف کی چھت جل گیا کعبہ شریف کی دیوان جل گیا کعبہ شریف کی دیوان جل گیا حجر اغدر مقدوس ہو گیا اور بڑے بہیمانہ طریقے سے بڑے ہی بہیمانہ طریقے سے ساتھ انہانے عرض حرم کو پرابش ہو گیا تو یہ یزید کے وہ سیاہ کارنامے ہیں جن کی مثال پوری کاریخ میں ہی ملے گی کہ چون چون کر اس نے جنتیوں کو شہید کروایا ہے حضرت امام آلی مقام علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب آلی جنت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سلدار ان کو شہید کروا دیا غور عدد جنت جنتی کی کیاری جو مدی نبی کا یزید نے کرایا کعب مطاہرہ یقید جنت کا حصہ ہے اس کی حرمت کو معمال یزید نے کرایا جنتی میڈے کی سید یزید نے چلوائی حجر اسود جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کے یاقود میں سے یاقود ہے اس کے محبوس یزید پلی کے کروایا اس کی ایسے سیاہ کارنا میں ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا ظالم کوئی آپ کو نہیں ملے گا دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملے گا جس میں بہت جنگ رکھا ہے مگر تاریخ انسانی میں جتنا بڑا ظالم یزید پلی اتنا بڑا ظالم کوئی دو سمجھ مدر آتا کیوں قرآن فرماتا ہے اس سے پڑا ظالم کا شک ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی مسجد میں مسلیوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکھے اور اُس کو ویران کرنے کی کوشش کرے مجید نبی اللہ کا کتنا مقدس بھر حضور رحمت عالم اللہ حضور پڑیے گا ایک نماز کا سوا مگر حضور رحمت جن جن نماز پڑی گئی ہے نماز آزان دی گئی ایک صحابی رسول تھے انہوں نے مذضبان کہتے اپنے وقت تاریخ لیا اور مجید کے کوش میں دبت کر بیٹ دی اللہ اللہ وہ فرماتے ہیں بار بار میں سنتا تھا آستان مقدس چیخ چیخ رونے کی آواز آتی دے رہا ہے اور پھر ایسا محسوس ہونے لگ جیسے بہت سے لوگ مجمع ہو گیا ہے یہ قلب محسوس سعدہ تھا مگر آخوں سے کوئی نظر نہیں لیا تھا فرشتے آتے رہے ہوں جنات مسلمین آتے رہے ہوں امامت فرمانے والے ہو تو کہ محمد عربی صلی اللہ لیکن ظاہری طور پہ نہ نماز پڑی گئی نہ امامت کی گئی نہ آزان دی گئی مجد نبی کو حرمت کو پہمال کرنے والا یزید پلی ریاض جنگہ کو حرمت کو پہمال کرنے والا یزید ایک ایک مجد سے مسلمان کو محبت ہوتی ہے بابری مجد جب شہید کی گئی پوری دنیا میں پورا مجد گیا تھا پھر ارکستان میں تیفان برپا تھا یورپ میں تیفان برپا تھا اگلینڈ میں تیفان برپا تھا افریقہ اور امریکہ کے مسلمان کے جس اوڑے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا ایک بھر شہید کر دیا گیا مجد نبی یورپ میں پڑے امریکہ میں پڑے افریقہ میں پڑے نیت تیہی کرنا ہوگا کہ ہمارا قعبہ کی طرف اس قعبہ کی جب حرمتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کتنا رہا ہوگا کئیسا غضب اس طرح کیا گیا ہوگا کتنی بڑی بے حرمتی کرنے والا ہے کہ قعبہ کی حرمت کا بہت لحاظ نہیں کیا قعبہ شریف تیچھر جل گئی قعبہ شریف تی دیواز جل گئی حجر عظم مردوش ہو گیا اس لیڈے کی سین جل گئی جو اللہ تعالیٰ کو حضرت جبیل عمی حضرت ابراہیم علی السلام کے پاس لائے تھے کیا اس سب کے بعد جنتی کہا جائے گا کی سب کے بعد مقور لہو کہا جائے گا اگر یزید پری جو شخص جنتی ہے تو دنیا میں جہندم میں جانے کا کوئی انہوں نہیں بلا سے بلا ظالم بلا فاسق بلا سے بلا فاجر یہ سب جہت پی ہم پتے جزید وہ شخص ہے کہ پوری کچھ علماء نے کافر کہا ہے کچھ علماء نے کافر نہیں کہا ہے کچھ علماء نے ملعون کہا ہے اب مولانا رشید آمد گنگوہی کہتے ہیں اور میں پتوہ آپ کے سامنے جس کرتا ہوں ان سے یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو مولانا رشید آمد گنگوہی صاحب نے کہا کہ یزید کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملعون ہیں اور یزید کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملعون نہیں لانت نہیں کرنا جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے اس سے کاترانہ حرکت کا اعتقاب ہوا ہے تو ورمول کہتے ہیں تو کوئی حج نہیں اور اگر کسی کے یہاں متحقف جائے اور طاقق کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ یزید کافر ہے اور اسے کافرانہ کام کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یزید ملعون کہے اور اگر کسی کے سامنے یہ بات متحقف نہ ہو سکتی ہے کہ یزید ملعون ہے کہ نہیں ہے کافر ہے کہ نہیں ہے تو اسے ملعون نہیں کہنا چاہیے یہ کس کا پتہ ہے مولانا رشید احمد بنگوہی کا جو دیوبندی جماعت کے بہت بڑے عالم بلکہ امام علیم مولانا شاک علی خانوی مولانا قاسم نانتوی اور اس زمانے میں قاری سید شاہد ہیں مولانا مفتی شفی صاحب جو پاکستان کے دیوبندی تو ہماری بات نہ مانے مناقب کے حوالے کو مانے نہ مانے زیائی فضلہ کی باتیں نہ مانے سراج علماء کی باتیں مانے نہ مانے مگر جو اقابل دیوبند ہیں جو مفتی دیوبند ہیں جو صدر مرسین دیوبند ہیں جو مصمیم دیوبند ہیں یا جو بانی دیوبند ہیں ان کی سے لے کر آت تکیزاد پر امت کا اتفاق ہے کسی نے اچھا نہیں کہا یدی کو کسی نے بیتر نہیں کہا یدی کو کسی نے متقی پرہگان نہیں کہا یدی کو مگر یہ بھی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اچھے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو حسین کا دم بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دین کا کام لیتا ہے اور جو حسین کے عناد میں پھوی جل بھوٹے ہیں کبھی تو حسین کی خلافت مجد پھائی کر لیتے ہیں پاکستان سے تیر بڑی زارناک کتابیں آئیں ایک دار پرام خلافت معاوی آو یزید جس کا مصنف ہے نام محمود عباس نام محمود عباس دوسری کتاب ہے رشید ابن رشید اس کا مصنف اپنے آپ کو لکھتا ہے ابو یزید بٹ کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ کون آدم مجہور ایک فرضی نام اور اس کو تو ابو یزید یعنی یزید کا باپ بجائے اب یزید اور تیسری جو کتاب آئی ہو اس کا نام ہے سادات بن امیہ تیروں میں سب سے زیادہ گستاخانہ کتاب جو آئی ہو سادات بن امیہ ہے اللہ اللہ ایسے ایسے نافات جنلے ایسے ایسی باتیں کہ زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں اپا دو بس ایک بات بتلا امیر وقت کی بغاوت کرتے ہوئے تو وہ فرماتے یہ جنتی ہے بلکہ فرماتے ہے حسن و حسین و سیدہ شباب عالی جنہ حسن اور حسین جنتی نوجوان کے سردار تو اللہ و نبی صلی اللہ و علی و صلی زبان اتھر و مقدس و منو جس لیے جنت کے نوجوان کا سردار بشار فرمار رہی یہ بز جو مخالفین آلی بیتے کرام جو دشمن آنے آلی بیتے کرام ان کی تاریخ کی جائے ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں کہہ جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو گرد و گبار ان کی طرف سے پڑے ہوئے وہ خود بخود دور ہو جائے تو جب مخالفین آلی بیتے کرام کی طرف سے نرمے گوشتا انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو محبت آلی بیت خود بخود کم ہو جائے گا اس کا جواب صرف یہ ہے محبت آلی بیت گم کرنے کی کچھ کی جائے تو ہمارے فقہ ہمارے اولیاء ہمارے عرفی حق ہمارے عیم حدیث سب سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ حضور رحمت آلم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلی بیت اترام کے بارے جو کچھ خمائی رہا تھا جلسوں جلسوں میں خلوت میں جلوت میں مجید میں مدرسے میں بازار میں ہر زدہ انہ حادیثوں کو اور انہ آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پھلایا تھا کہ محبت آلی بیت کا فودہ دلوں میں پیدا بھی ہوتا رہے اور شجر بار بھر 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 جو طریقہ احسیار کیا تھا ہمارے اقابر میں ہمارے محسرین میں ہمارے علماء رب آلی میں آدم وی تحسیار کرنے کی ضرورت ہے جنائیتوں میں آلی بیت کرام کی فضی بیان کی گئی ہے اور جو حدیث آلی بیت کرام کے بارے میں صحیح وخاری میں صحیح مزلی میں صحیح نبی نبی نماز ترمی نسائی صحیح صحیح صح مطلق حاطب میں مطلب وزاق میں کلاش کر کر عوان کے سامنے تحریر کے طور اور تقریر کے طور پتل کی جائے جنہی آلی بیت کرام ہے جنہی اللہ تعالی نے تحقیل حضیح فرمائی ہے یہ آلی بیت کرام ہے جنہی محبت کو اللہ نے فضح قرار دیا ہے یہ آلی بیت کرام